شہرہ ریشم پر گلگت بلتستان میں جگلوڑ کے قریب دریہ سنگھ کے اوپر مجود پرتاب سسپینشن پول اس خطے کے قدیم ترین پلوں میں سے ایک ہے جسے سفری سہولیات آسان کرنے کے لیے 1892 میں مہاراجہ پرتاب سنگھ کے دور حکومت میں بنجی اور جگلوڑ کے قریب تعمیر کیا گیا تھا اس سے پہلے لوگ کشتی کے ذریعے دریاء بور کرتے تھے یہ رستہ خطے کے لیے ایک اہم موصلاتی لنگ کا کام کرتا تھا کیونکہ یہ گلگت کو بنجی اسطور اور سری نگر سے ملاتا تھا اس پول کی تعمیر 1892 میں شروع ہی اور 1893 میں یہ پول مکمل ہوا پول کی تعمیر میں استعمال ہونے والی سٹیل کتاریں برطانیہ سے لائی گئی تھی 1947 کی جنگ ازادی کا دران اس پول کو جلا دیا گیا تھا جسے کچھ عرصہ بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا 1978 میں بنجی گاؤں کے قریب ایک نیا بنجی پول بنایا گیا جس کے بعد پرتاب پول اپنی اہمیت کھو بیٹھا اور آہستہ آہستہ خستہ علی کا شکار ہو گیا 2010 میں آنے والے سلاب کے باعث بنجی پول ٹوٹ گیا جس کے بعد پرتاب پول دوبارہ مرمت کر کے لوگوں کے لیے کھولا گیا 2012 میں بنجی پول کی دوبارہ مرمت کر کے اسے بحال کیا گیا جس کے بعد ایک دفعہ پھر پرتاب پول لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ یہ پول دیکھ بالنا ہونے کے باعث ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گیا حال ہی میں دوبارہ پرتاب پول کی بھالی کا کام کر کے اسے محفوظ کیا گیا ہے